اسلام علیکم محترم ناظرین خجور کھائیں اور بچے پیدا کرنے کے عمل کو یعنی ڈیلیوری کو آسان بنائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی کا مفہوم ہے جب حاملہ خواتین ساتھویں آٹھویں اور نومے ماہ میں سے گزر رہی ہوں تو انہیں خجور کھلائیں خجور کھلانے سے بچے خوش اخلاق پیدا ہوتے ہیں تو ہم آج کے ٹوپک میں ڈیلیوری کے حوالہ سے حاملہ خواتین کے حوالہ سے خجور کی افادیت کو ڈسکس کریں گے جس میں امریکن بھی سرچ ہے اور یاد رکھئے حاملہ خواتین کو زیادہ تر خون کے کمی یعنی بلڈ انیمیا کا سامنا رہتا ہے اور دوسرا قبض کا سامنا رہتا ہے تو خجور کھانے والی خواتین بلڈ انیمیا سے بچ سکتی ہیں اور قبض سے بھی بچ سکتی ہیں وجہ یہ ہے کہ خجور میں برپور انداز سے نیوٹرینٹس شامل ہوتی ہیں اہم ترین نیوٹرینٹس میں پروٹین، آئرن، زنگ، میکنیشیم، پوٹاشیم جیسے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں یاد رہے کہ خجور حاملہ خواتین کے لیے ایک بہترین غزہ ہے خجور میں وہ تمام غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ایک حاملہ خاتون کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اوکسیٹوسن ایک ہارمون ہے، ایک کیمیائی ماتا ہے جو بچے کی پیداش کے معاملہ میں میڈیکل سائنس میں بہت اہمیت رکھتا ہے یہ مادہ قدرتی طور پر خجور میں پایا جاتا ہے تو ایک امریکن رسالے نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھے خجوریں حاملہ خواتین اگر ہر روز اپنی خوراک کا عصہ بنا لیں تو اوکسیٹوسن کا لیول ایٹ دی ٹائم آف ڈیلیوری پیٹر ہو جاتا ہے اور انہیں لیبر پین میں کم سے کم تکلیف کو سہنا پڑتا ہے تو یہاں پر ایک اور ریسرچ دی گئی ہے امریکن ویب سائٹ کے مطابق خجوروں میں کثیر مقدار میں پروٹین، آئرن، زنگ، مگنیشم اور پوٹاشم جیسے الیمیٹس ہوتے ہیں جو حاملہ خواتین کے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں جورڈن یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے حاملہ خواتین پر ایک ایکسپیرمنٹ کیا جس میں سکسٹی نائن لیڈیس کو ہر روز چھے خجور خانے کا کہا گیا جبکہ دوسرے گروپ میں شامل فورٹی فائیو لیڈیس کو خجور خانے سے منع کیا گیا بچے کی پیداش پر یہ حیران کون نتائج دیکھنے کو ملے کہ جن خواتین نے خجور کا استعمال کیا ان میں طبی پیچیدگیوں مثلا سروائیکل میمبرین ڈائیلیشن یا پھر لانگ لیبر پین یا پھر انفیکشن جیسے خطرات کم سے کم پائے گئے بلکہ خجور میں پائے جانے والے بہترین اجزاء کی بدولت ان کے لیے آسانی رہی بانسبت ان خواتین کے جنہوں نے خجور استعمال نہیں کی تھی تو گزارش یہ ہے کہ جن خواتین نے چھے خجوریں پرڑے کے حساب سے کھائی تھی ان میں لیبر پین کم تھی انفیکشن کے چانسز کم تھے اور جن خواتین نے خجوریں نہیں کھائی تھی ان میں لیبر پین کا چانس بہت زیادہ تھا اور انفیکشن کے خدشات بھی بہت زیادہ پائے جاتے تھے تو یاد رہے دوستو سورہ مریم میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش کے حوالہ سے ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش کا ٹائم قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کو خجوریں خانے کا حکم دیا تھا تو یاد رہے اس حوالہ سے بھی قرآن نے حاملہ خواتین کے لیے خجور کی اہمیت کو مصمم قرار دیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حاملہ خواتین ڈیلیوری کے دوران ہونے والے دارد ناقابل پرتاشت ہوتا ہے اس وجہ سے کئی بار خواتین پہلے ہی سے ڈر جاتے ہیں جس وجہ سے کئی خواتین میں انہیں کانسلر تک کا سہارہ لینا پڑتا ہے حالانکہ ایسی کئی چیزیں ہیں جن کے ذریعہ ڈیلیوری کو ہموار بنانے اور درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور خجور خانہ بھی ان طریقوں میں سے ایک ہے سال دوہزار سترہ میں اس کے متعلق ایک سٹڈی کیس کیا گیا جس میں ایک سو چون حاملہ خواتین کو شامل کیا گیا تھا انہیں دو گروپ میں شامل کیا گیا پہلے گروپ میں سیونٹی سیون خواتین تھیں جنہوں نے نومے مہینے میں ڈیلیوری کے دن یا اس سے ایک دن پہلے تک روز خجوریں کھائیں وہیں دوسرے گروپ نے خجور کا استعمال نہیں کیا تھا سٹڈی کیس میں سامنے آیا کہ روز خجور کھانے والے خواتین کو کنٹرکشن یعنی حاملہ کے دوران دوائی نہیں دینی پڑی ساتھ ہی میں وہ جب لیبر روم میں لائی گئیں تو خجور نہیں کھانے والے خواتین کے مقابلے میں ان کا وچھائینا زیادہ کھلا ہوا تھا اس وجہ سے انہیں ڈیلیوری میں زیادہ آسان نہیں ہوئی دراصل خجور میں ایسے کمپاؤنٹس پائے جاتی ہیں جو کنٹرکشن کے لیے ضروری ہارمون آکسیٹوزن جیسا پیدا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈیلیوری میں خواتین کو کام دشوار ہی ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارا چینل لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ